شہریت ترمیم قانون 2019 کے خلاف آواز بلند کرنے والے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علیگرد مسلم انیورسٹی کے طلبہ پر پولیس کے ذریعے کی گئی ظالمانہ کاروائی پر کانگریس کی جنرل سگریٹری پریانکا گاندھی اپنے سینئر کانگریسی لیڈران کے ساتھ انڈیا گیٹ پر دو گھنٹے کے لیے دھرنے پر بیٹھیں دو گھنٹے تک چلے دھرنے کے بعد پریانکا گاندھی نے میڈیا سے بھی خطاب کیا اور موڈی حکومت کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا نیز کئی بنیادی سوال اٹھائے دیکھیں سرکار نے سنبیدان پر بار کیا ہے چھاترہ چھاتراؤں پر بار کیا ہے مملہ کیا ہے یہ ہماری دیش کی آتما پر حملہ ہے نوجوان ہیں وہ دیش کی آتما ہوتی ہیں اس کو پردرشن کرنے کا ادھکار ہے آواز اٹھانے کا حق ہے یہ حق اس کو سنبیدان نے دیا ہے جب سرکار اس طرح سے لوگ تتر ہیں یہ تانہ شاہی نہیں ہے کانگریس پارٹی کانگریس کا ایک ایک لیڈر ایک ایک کاری کرتا سنبیدان کے لیے لڑے گا اس سرکار کی تانہ شاہی کے خلاف لڑے گا جواب مانگے گا اور چھاترہ چھاتراؤں کے ساتھ کھڑا رہے گا پردان منتری جی جو مہلاؤں پر روز روز اتیاجار ہو رہا ہے اس پر بولے روزگار پر بولے جو کل یہاں وشل دھیالے میں ہوا اس پر بولے کس کی سرکار نے پیٹا ان بچوں کو ان چیزوں پر بولے پردان منتری جی جو جو ڈوبتی ہوئی اور سوستہ ہے اس پر بولے پردان منتری جی پردان منتری جی آج تک اس کے بارے میں کیوں نہیں بولے ہیں ان کی پارٹی کے ویدھائیت نے ایک معصوم لڑکی کا بلہت کار کیا اس کے بارے میں پردان منتری آج کیوں نہیں بولے ہیں آج وجہ سے بس ہے آج بانگلہ دیش کا جو جنگ تھا اس میں ہمیں وجہ ملا تھا تمام تمام لوگ شہید ہوئے اس کے لیے ان کی شہادت اس لوگ تنتر کے لیے ہوئی اس سب میدھان کے لیے ہوئی اس دیش کے لیے ہوئی یہ ہمارا دیش ہے آپ کا دیش ہے ان بچوں کا دیش ہے جن پر آپ نے کل پیٹا ان مہلاؤں کا دیش ہے جن پر اتیجار ہوتا ہے ہم سب کو ایک جھٹ ہو کر اس سرکار کے خلاف آباز اٹھانی چاہیے کیونکہ یہ سرکار غلط کر رہی ہے اس موقع پر کانگریس اقلیتی شعبے کے چیئرمین ندیم جاوید نے بھی اپنے خیالات کے اظہار کیا اور کہا کہ اب یہ تحریک تھمنے والی نہیں ہے ندیم جاوید صاحب کل آپ نے پورا ماحول دیکھا اور پوری رات آپ بچوں کو چھڑانے کے لیے پولیس ہٹ کوارٹر پر بھی پوری رات آپ بیٹھے رہے اس وقت دھرنے پہ آپ بیٹھے پریانکہ گاندی ہیں اور سارا ایک طریقے پوری کانگریس اگر کاجائیت یہاں موجود ہے کیا کہیں گے آپ اس کو دیکھیں جس طرح سے انسٹیٹیوشن پر حملہ کرنے کی کوشش سنگھ کے اشارے پر بھارتی جنتر پارٹی کی سرکار امیر شاہ اور موڈی کے نتریت میں کر رہی ہے وہ بہت ہی تکلیتیں ہیں دوڑھا کے کونھ اور اسی لیے کانگریس پارٹی کے شیششت میں تو اتنی فیصلہ کیا ہے کہ لڑائی کو زمین پر اتر کر لڑنا پڑے گا انڈیا گیٹ ایک بہت بڑا سمبل ہے بڑے آن دولنوں کی یہ پہچان رہا ہے اس لیے شریفتی پریانکہ گاندی بورڈرا کے نتریت میں پوری کانگریس کار سمیتی کے سمانت صدق سے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک سندیش پورے دیش پر جانے کی سخت ضرورت تھی کہ زمین پر اتر کر کانگریس کا شیششت نتریتو عام عوام کی اور خاص طور سے جامعہ ملی اسلامی یونیورسٹی الیگل مسلمی یونیورسٹی اور جوحالا لہرو یونیورسٹی کے چھاتروں پر جو حملہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کر رات ہوئی ہم نے پورے جذبے سے لڑائی لڑی تھی اور آگے بھی ہم اس لڑائی کو جاری رکھنے کا کام کریں گے یہ آج کا پیغام ہے جس طریقے سے ایک پورا منظم طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک حملے کر رہے ہیں کانسٹیوشن پر تو اس کے لیے کیا رن لیتی ہوگی یہ تو ٹھیک ہے کہ ابھی دھرنے بٹے مستقبل میں کیا چیز آپ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے اس لیے لمبی لڑائی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سمیدھان پر یہ حملہ کرنے کا پورا پریاس نہ صرف کیا ہے بلکہ اس کو عملی جامعہ بھی پہنانے کی کوشش کی ہے جس میں کچھ حد تک وہ کامیابی ہے تو ہمیں ہندوستان کے آئین کو ہندوستان کے عدلیہ کو اور ہندوستان کے کانسٹیوشن کو بچانا ہے اور یہ بیسیکلی پولیٹیکل لڑائی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایڈیولوجی کا لڑائی بھی ہے یعنی یہ ملک کس ذہنی نظریہ کی حساب سے چلے گا کیا یہ ان لوگوں کے اشارے پر اور ان لوگوں کے حکم سے چلے گا جو اس ملک پر نفرت کی بنیاد پر پوری دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس لیے پورے ہندوستان کے اندر الگ الگ ریاستوں میں آنے والے وقت میں لمبی تحریکیں چلائی جائیں گی سماج کے ہر وہ تپنے کو جس کو اس محبت ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی اور ہمارا یقین اور اعتماد ہے کہ بڑے سے بڑے مشکل حالہ سے یہ ملک نکلا ہے ان حالہ سے بھی بہاں نکلے گا پریانکا گاندھی دھرنے پر بیٹھی ہیں تو اس کو آپ کانگریز کے لیے اور پورے ملک کے لیے کتنا ہے مانتے ہیں ہمارے لگتا ہے کہ پریانکا گاندھی بورڈرا کی اپنی ایک پرچان ہے ان کی اپنی ایک کشش ہے ان کو لوگ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اور کسی مومنٹ کے ساتھ ان کا کھڑے ہونے کا پیغام یہ ہے کہ پوری کانگریز پارٹی اس مومنٹ کے ساتھ زمین پر اتر کر لڑائی لڑے اگر پریانکا جی خود دھرنے پر بیٹھی ہیں اور کانگریز کا سارا ندری تو بیٹھا ہوا ہے انڈیا گیٹ پر تو پورے ہندوستان کے ایک ایک بلوک میں پیغام جائے گا ایک ایک گاؤں میں پیغام جائے گا ایک ایک گھر میں جائے گا کہ اب انتہا ہو چکی ہے اب اتر کا لڑائی لڑنا ہی پڑے گا اور ان سبوں کو شکست دینی پڑے گی جو ہمارے موٹی اور عمید شاہ کے اشارے پر جو لوگ اس سرکار کو چلانے کی کوشش کریں رام لیلا میدان میں جو بھارت بچاؤ ریلی تھی اور آپ سونیا جی کے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے اور سونیا جی بار بار ایک چیز کہہ رہی تھی کہ گھر سے نکلیے گھر سے نکلیے کیا اس کی شروعات یہ آپ مانتے ہیں بلکل اور ایک بات اور آپ نے محسوس کی ہوگی کہ جب سونیا جی کہہ رہی تھی کہ گھر سے نکلیے تو ہر شخص ان کی آواز میں لبیک کہہ رہا تھا آواز سے آواز ملانے کی کوشش کر رہا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو سونیا جی نے کہا اس کو عملی جامعہ پہنانے کا کام آج پرینکا گاندی بارڈرہ جی نے کر دیا ہے اور ان کے ساتھ پوری کانگریس پارٹی نے کر دیا ہے تو ایک طرح سے یہ آر پار کی لڑائی شروع ہو چکی تو کیا یہ اس طریقے کا دھرنا جو ہے پورے ہندوستان میں بھی ہوگا بلکل ہونا چاہیے اور ہوگا اور ہم لوگ اس کی کوشش بھی کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کانگریس کا اقلیتی شعبہ دوسرے فرنٹرل کانگریس پارٹی پورے ہندوستان کے ادھر اس طرح کی دھرنے اور تحریک چلانے کا کام کرے گی اور بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ شاید پرینکا جی کو دیکھنے کے بعد کئی زلوں سے ریپورٹ آ رہی ہی کہ وہاں بھی لوگوں نے کام شروع کر دیا دھرنے پر لوگ بیٹھ گئے ہیں پورے ہندوستان میں مجھے لگتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں لگ بگ ہر زلے میں دھرنا ہو جائے گا موڈی اور ہمیشہ کی نیکیوں کے خلاف اور بھاچپا کی سرکار کی تناظرین یہ تھا پرینکا گاندھی اور ندیم جعویت کا بیان کہ جس سے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو آواز اٹھی ہے یہ فیلحال دبنے والی نہیں ہے خواہص پر کتنی بھی طاقت آزمائی جائے اور کتنا بھی ظلم کیا جائے ڈاکٹر ناظرہ خاتون ریزویگ رپورٹ ایم سی نیوز انڈیا نئی دلی